پاکستان فورسز اس کنڈیشن میں موجود ہیں اور کیا ابھی تک یہ کار آمد ہیں یا بیکار ہو چکے ہیں اور اس طرح کے سسٹم پاکستان کس اور ملک سے قریدنا چاہی تو پاکستان ہم بنیادوں پر یہ سسٹم دوسرے ملکوں سے قریدے گا اور آج کی سوڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان کا ایچ ٹیو نائن کے بعد اگلا ٹارگٹ کیا ہے لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ تمام دوستوں کا شکریہ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا پاکستان کو شارٹ رینج دیفائی نظام کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ پاکستان نے لانگ رینج سسٹم حاصل کر لیا ہے پیارے دوستوں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے ایک لانگ رینج دیفائی نظام کرید لیا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کو شارٹ رینج اینٹی ٹنگ دیفائی نظام کی اشد ضرورت رہے گی پاکستان آرمی کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان آرمی نے اپنے دیفاع میں ایک اور جدیترین لانگ رینج دیفاعی نظام شامل کر لیا ہے جس کو ایچ کیو نائن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نظام زمین سے فضاء میں مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے یہ ایک مکمل مربوط نیٹورک ہے اور زمین سے فضاء میں مار کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر اینٹی گنس، مین سپورٹڈ سسٹم اور لمبی دوری تک مار کرنے والے لانچر موجود ہیں ان سے میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں ایشیا کے ممالک کو منیٹر اور خاص طور پر بھارک کو منیٹر کرنے کے لیے اس طرح کے دیفاعی نظام کی پاکستان کو ضرورت تھی وقت کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ پاکستان فضائیہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے کیونکہ بھارک جنگی جنگ میں بہت آگے جا چکا ہے اس نے جدیدن میزائلوں سے لیس، ہیلیکوپٹرز بھی کریدے ہیں تو پاکستان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی ان ہیلیز کا طور نکالتا اور ان کو منیٹر کرنے کے لیے جدیدن دفاعی نظام کرید لیتا بھارک بہت بڑی تداد میں اسلاح کرید رہا ہے جن میں گنے، بھارود اور لیزر گائیڈڈ اسلاح بھی شامل ہے اس کے ساتھ سادہ اسلاح بھی اس میں شامل ہے اس اسلاح کے ذریعے بھارک کسی بھی جنگی گاڑی، ٹینک، توپ اور آرمنڈ بھائیکل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اس لیے پاکستان بھی یہی سمجھتا ہے کہ بھارک کو جواب دینے کے لیے ہمیں شارٹن دفاعی نظام کی ضرورت ہے اس لیے پاکستان کے پاس یہ نظام ہونا بہت ضروری ہے اگرچہ پاکستان کے پاس لانگ رینے والی دفاعی نظام بھارک کے ٹینکوں اور توپوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے ہی کسی ٹینک کو نشانہ نہ بنا لیں اس لیے کہ دونوں اعتراف کے وحیقل ایک دوسرے کے قریب تائنات ہوتے ہیں اور اس سے خطرہ ہوتا ہے اس لیے پاکستان کو شارٹن دفاعی نظام کی ضرورت ہوگی پاکستان آرمی کو طاقتور بنانے کیلئے یہ قدم بہت ضروری ہوگا اس لیے پاکستان کا خیال ہے کہ چین سے ہٹ کر بھی ایسا دفاعی نظام کریدہ جائے جو کہ دوسرے ملکوں کا بنا ہوا ہو پاکستان میں اس مقصد کے لیے مزاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے پاس اس سلسلے میں ایک ہی آپشن موجود ہے وہ ہے ترکی کا دفاعی نظام جس پر پاکستان کی نظریں جمع ہوئی ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے حالی میں ایک ایسا آٹومیٹک دفاعی نظام مطاریف کروایا ہے جو کہ جدید رین اور مکمل طور پر آٹومیٹک ہے اور دشمن کو یہ مانیٹر کر سکتا ہے یہ سٹنگر میزائل سے لحظ ہے ترکی نے حالی میں اس کی پرڈکشن شروع کی ہے اس کی وجہ سے دفاعی تذیرہ نگار کہتے ہیں کہ ترکی کے اس سسٹم کی وجہ سے ترکی کی دفاعی صلاحیت اور بھی بڑھ گئی ہے ترکی نے اپنی فوج کو مضبوط تو کر لیا ہے لیکن ترکی نے ساتھ ہی اس کی مارکیٹنگ بھی شروع کر دی ہے اس لیے پاکستان کی نظر بھی ترکی کے اسی دفاعی نظام پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے دفاعی نظام کریدنے میں ریکابٹیں ہوتی ہیں لیکن اگر پاکستان ترکی سے یہ نظام کریدتا ہے تو پاکستان کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ترکی سے جدید ہی اسلحہ کریدا ہے ان کو اپنی افواد میں شامل بھی کر لیا ہے اس لیے امید کی جاتی ہے کہ پاکستان ترکی سے یہ دفاعی نظام کریدے گا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے جیو سیونٹین تھنڈر میں جو ڈیٹیکٹنگ کوٹ لگائی ہوئی ہے وہ بھی ترکی نے ہی بنائی ہے یہ سسٹم جو ترکی نے حالی میں متعریف کروایا ہے یہ ایک جدید رینج سسٹم ہے اور انتہائی ایڈوانس ہونے کی وجہ سے ترکی نے اس کی مارکیٹنگ بھی شروع کر رکھی ہے اس لیے بہت سے ممالک اس نظام کو کریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان ممالک میں پاکستان اور آزربائی جان سرے فریست ہے پیارے دوستو آزربائی جان کے ترکی کے ساتھ بہت اچھے مراسل ہیں آرمنیا کی جنگ میں ترکی نے اپنے ڈرون آزربائی جان کو دے کر روس کو بھی حرام کیا تھا اس لیے اس بار بھی آزری حکومت ترکی سے اس نظام کو کریدنے کی کوشش کر رہی ہے اگرچہ دوستو چین کے بنے ہوئے دفاعی نظام پہلے بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں لیکن ترکی کا یہ نظام کیوں کہ زیادہ جدید ہے اس لیے پاکستان کا ارادہ ہے کہ اس نظام کو بھی پاک فوج میں شامل کیا جائے اور پاک فوج کو مضبوط بنایا جائے اگرچہ پاکستان کے پاس پہلے بھی دفاعی نظام موجود ہیں لیکن پھر بھی پاکستان افواج کو ایک جدید تین دفاعی نظام کی اشد ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ ہو سکے دنیا کے حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور اسلحہ کی دور جاری ہے خاص طور پر ہمارے ازلی دشمن نے بے شمار بجٹ اسلحہ کی قریداری کے لیے مختص کر رہا ہے پاکستان اور چین کے خلاف خود کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اسلحہ کا ڈھیر لگا رہا ہے اس لیے پاکستان بھی بھارک کو موٹو جواب دینے کے لیے اس طرح کے دفاع نظام کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے بھارک کی ہر کاروائی کو روکا جا سکے انہیں وقت پر ہی گوچ لیا جائے اس لیے پاکستان نے ترکی سے یہ دفاع نظام خریدنے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور دشمن کو نیچہ دکھانے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھانے پڑتے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس نظام پر گفتگو نہیں ہو سکی لیکن ہماری کوشش ہوگی تو کس طرح بنایا گیا یہ تمام حوال آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اگر اس دفاع نظام کی ایک سوسیات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھے گا پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی عراض سے ہمیں ضرور آگرہ کیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے میں اس بات ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی